مرنے والوں کا آنکڑا اس وقت لاکھوں میں ہوتا ایک دونے پورے ساڑھے آٹھ لاکھ مریض ہوتے دیش میں سرکار نے سارے فیکٹس کے ساتھ کورونا کی بگ پچر سامنے رکھی اور کورونا مقتی سے سنبھاوی تاریخ کی اور بھی اشارہ کر دیا کورونا کے ساتھ جنگ میں ہم کہاں کھڑے ہیں ایک مہینے کے لوگ ڈاؤن کے بعد ہم کہاں پہنچے ہیں تمام نگرانیوں اور احتیاط کا اثر آخر کیا ہے جاننا چاہتے ہیں تو بس اتنا سمجھئے لوگ ڈاؤن نہ ہوتا تو لاکھوں میں ہوتے بیماروں کے آنکھیں لوگ ڈاؤن میں دیری ہوتی تو دس گناہ کے قریب ہوتا کورونا گریاف لوگ ڈاؤن نہ ہوتا تو حالت اٹلی سپین اور امریکہ سے خراب ہوتی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وائرس کے شروعاتی دھمک کے ساتھ پردھان منتری مودی نے کڑا فیصلہ لیا یہ وہ کڑوی دوا تھی جس نے آگے اثر دکھایا بہتر اثر دکھایا یہ ہم نہیں آنکھڑوں کے ایکسپورٹ کہتے ہیں سرویلانس کے ماسٹر کہتے ہیں کورونا کو کنٹرول کرنے میں بھارت نے کامیابی پائی ہے تو اس کے پیچھے بس ایک ہی سوطر ہے کڑی محنت پک کا ارادہ مضبوط نیترد صحیح سمیہ پر فیصلہ صحیح سمیہ پر اس کا اپلیمنٹیشن اور صحیح نتیج ظاہر ہے آرثک درشتی سے ہم وکسد دیشوں کے مقابلے پیچھے ہیں باوجود اس کے ہمارا کورونا مینجمنٹ مجبوط ثابت ہوا ہے کیس بڑھ رہے ہیں کیونکہ ہر روز جانچ کی سنکھیا بڑھ رہی ہے لیکن اگر سنکرمنڈ اور پوزیٹیگ کیسز کی رفتار دیکھیں تو دیش کو لوگ ڈاؤن نے بچا لیا چوبیس مارچ کو لوگ ڈاؤن شروع ہوا اور ایک ہفتے بعد یعنی تیس مارچ کو کیسز کی سنکھیا تھی ایک ہجار دو سو اکیامل اور ڈبلنگ ریٹ پانچ دست ملک دو یعنی لگ بھگ پانچ دن میں کورونا کیس ڈبل ہو رہے تھے مگر لوگ ڈاؤن کے دوسرے ہفتے یہ رفتار تھوڑی بڑھ گئی اکتیس مارچ سے چھ اپریل کے بیج چار ہجار چار سو اکیس کیس درج ہوئے کیونکہ ڈبلنگ ریٹ ہو گیا چار دس ملو دو یعنی کیس چار دن میں دونے ہونے لگے مگر تیسرے ہفتے میں چونکھانے والا صدار سات سے تیرہ اپریل کے بیج کیس تو ہو گئے دس ہجار تین سو درے سٹھ مگر ڈبلنگ ریٹ چھے ہو گیا یعنی اب کیس چھ دن میں دونے ہو رہے تھے چودہ سے بیس اپریل کے بیج کیس ہوئے اٹھارہ ہجار چھے سو ایک جو آپ کو پچھلے ہفتے کے مقابلے کافی زیادہ لگ سکتے ہیں مگر ڈبلنگ ریٹ ہو گیا آج دس ملو دو چھے یعنی اب کیس چھے دن کی بجائے آج دن میں دونے ہو رہے تھے اور اب جب کیس تیس ہزار سے زیادہ تو ڈبلنگ ریٹ ہے دس یعنی کیسز کو ڈبل ہونے میں دس دن لگ رہے ہیں دراصل کورونا کو کنٹرول کرنے میں اس کی رفتار پر لگام ہی سب سے ضروری ہے اگر پانچ لاکھ ٹیسٹ کرانے کے بعد ہم بیس ہزار کیس تک پہنچیں اور بریٹن ایک لاکھ بیس ہزار اور امریکہ سی ہزار تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ موڈی کی ٹیم الیون نے کس طرح اس رفتار کو قابل کیا آئی ایس ڈبلنگ ریٹ کی گھٹنے کا ایک اور چونکانے والا نتیجہ آپ پیش کرتے ہیں اکیس مارس تک لوگ ڈاؤن نہیں تھا اور کیس تھے تین سو جبکہ ڈبلنگ ریٹ تھا تین کلپ نہ کریے اگر اسی ڈبلنگ ریٹ سے چلتے لوگ ڈاؤن میں امریکہ اور اٹلی جیسی دیری اور لاپرواہی ہوتی تو ابھی ہمارے پاس کورونا کیس ہوتی مگر اس وقت جو ڈبلنگ ریٹ ہے یعنی دس دن کا تو کیس ایک مہینے بعد بھی صرف تیس ہزار ستہتر تک پہنچے ظاہر ہے لوگ ڈاؤن کا یہ دیش ویابی پریوگ سفل سیدھ ہوا پی ام موڈی کا دیا منطر کارگر ثابت ہوا اس کا پالن شہروں سے لے کر دور دراج کے گاؤں تک ہوا پردھان منطری نے اس کا ذکر آج دیش کے گرام پردھانوں سے بات چیت میں بہت پتسا وردک طریقے سے کیا آپ سبھی نے دنیا کو بہت سرل سبدوں میں منطر دیا ہے اور میں مانتا ہوں ہمارے دیش کے ہر کونے میں آپ کا دیا ہوا یہ منطر بہت کام آئے گا آپ نے بڑے سمپل سبدوں میں نے کہہ دیا نہ سوشل ڈسٹنزنگ کا سبدہ پریوک کیا نہ لوگ ڈاؤن کا شبدہ کا پریوک کیا بڑے بڑے شبدوں کا پریوک نہیں کیا آپ نے سمپل سا میسیج دے دیا دو گج دوری کا دو گج دوری کا یا کہیں دو گج دہ کی دوری کا اس منطر کے پالن پر گاؤں نے بہت ادبھوت کام کیا ہے دو گج دوری یعنی سوشل ڈسٹنزنگ بنا کر رکھنے سے آپ کورونا وائرس کو بھی خود سے دور رکھ رہے ہیں کسی سمبھویت سنکرمن سے خود کو بچا رہے ہیں اور یہ آپ کے ہی پریاس ہے کہ آج دنیا میں چرچہ ہو رہی ہے کہ کورونا کو بھارت نے کس طرح جباب دیا ہے پردھان منطری موڈی کو بیسٹ کمیونکیٹرز میں یوں ہی نہیں گنا جاتا دو گج دہ کی دوری کا یہ محاورہ گرامیڑ جنتہ کے مانس کو بہت قریب سے چھوٹا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ لوگ ڈاؤن جیسا کٹھن پریوگ اگر کامیاب رہا تو اس کے پیچھے پردھان منطری موڈی کا محسمرزم بھی تھا جنتہ پر ان کا سم مہن تھا مہرحال آپ نے یہ تو سمجھ لیا کہ اگر تین دن کے ڈبلنگ ریٹ سے کورونا کا میچر بھاگ تھا تو دیش میں کورونا سنکرمیتوں کی سنکھیا ساڑھے آٹھ لاکھ پار کر جاتی لیکن سرکار نے آج ایک اور آنکڑے کے ذریعے بتایا کہ اگر لوگ ڈاؤن نہیں ہوتا تو کورونا سنبھاویتوں کی سنکھیا کتنی پہنچ چکی ہوتی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بھارت میں کورونا کتنا کابو میں آ گیا یاکڑا بھی بھارت سرکار کی طرف سے جاری کیا گیا ہے پچیس مارچ یعنی لوگ ڈاؤن کے پہلے دن بھارت میں کورونا کے چھے سو ستاون کیس تھے پچیس مارچ سے چھے اپریل کے بیچ کورونا کے کیس رو جانہ سولہ پرسنٹ کے حساب سے بڑھ رہے تھے اگر اسی ریٹ سے چھے اپریل سے لے کر تیس اپریل تک کے کورونا کیسز کا انمان لگائیں تو یہ فگر تیہتر ہزار کو پار کر جاتی ہے یعنی اگر سولہ پرسنٹ کے حساب سے کیس بڑھتے تو تیس اپریل تک تیہتر ہزار چار سو کوویڈ نائنٹین کے کیس ڈیٹیکٹ ہوتے لیکن ایسا ہو نہیں سکا چھے اپریل کو بھارت میں کورونا کے چار ہزار سات سو اٹھتر کیس تھے لیکن تیس اپریل تک بھارت میں تیس ہزار کیس ہی مگر ایسا نہیں ہے کہ یہ کامیابی دیکھ کر ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے سچ یہ ہے کہ ہم سہی راہ پر جا رہی ہیں مگر یہ سفر ابھی آدھا بھی پورا نہیں ہوا یہی وجہ ہے کہ کن سرکار نے انٹر منسٹریل ٹیموں کی سنکھا اور بڑھائی ہے آپ دا پرابندن کے تحت چار نئی انٹر منسٹریل ٹیمیں بنائی گئیں اب ان کی سنکھا بڑھ کر دس ہو گئی ہے کیونکہ چھے پہلے سے تھی یہ ٹیمیں ہیدر آباد احمد آباد سورت اور چین نئی بھیجی جا رہی ہیں ان ٹیموں کو بھی ایڈیشنل سیکریٹری لیول کے ادھکاری لیڈ کریں گے ان میں جن سواستے اور ڈیجاسٹر منیجمنٹ کے ایکسپرٹس بھی ہیں اس سے پہلے چھے ٹیمیں بنائی گئی تھی جو الگ الگ پردیشوں میں گئی تھی پشن منگال گئی دو ٹیموں کو ممتہ بنیڑی سرکار کا اساییوگ بھیجیل نہ پڑا ان ٹیموں نے اپنا فیڈ بیک بھیجنا شروع کر دیا ہے مدھپردیش گئی ٹیم نے ان دور میں ایک سو اکتر ہاٹ سپورٹ چھے نت کی ان دور میں بیس ہاٹ سپورٹ کرٹیکل بتائے جا رہے ہیں ٹیم نے جن پرتنیدیوں سے لے کر کسانوں تک سے بات کی مہاراستو گئی ٹیم نے مومبئی کے کرٹیکل علاقوں کا دورہ کیا مومبئی میں دھاراوی گوونڈی وڈالا کے کنٹینمنٹ علاقے زیادہ گم بھی رہی ٹیموں نے اس سلسلے میں سرکار کو سجھاؤ بھی دی گولکتہ میں انٹر منسٹریریل ٹیم نے اسپتالوں کا دورہ کیا اسپتالوں سے جوڑی شکایتوں پر ٹیم نے اس تھانی پرشاسن کی کلاس بھی لیا ظاہر ہے خطرہ بڑا ہے اور یہ صاف ہو چکا ہے کس سے جنگ ابھی آگے بھی جاری رہے گی ٹیم موڈی نے پہلے ہی صاف کر دیا ہے کرونا کال میں دیش چنوٹیوں سے لڑ کر سیخ رہا ہے اور سیخ سیخ کر لڑ رہا ہے مگر سب سے بڑی بار جس مہاماری کے آگے دنیا نے گھٹنے ٹیک دیئے ہم بھارت کی لوگ اور آتن نربھروں میں پردھان منتری نے خود اس بات کو ریکھانکت کیا کرونا سنکٹ نے اپنا سب سے بڑا سندیش اپنا سب سے بڑا سبک ہمیں دیا ہے ہمیں سکھایا ہے اور ایک پرکار سے اس راستے پر چلنے کے لیے ہمارا دیشا اندردیش کیا ہے اور وہ راستہ کیا ہے وہ دیشا کیا ہے اس کو رنہ سنکٹ سے ہم نے انبھوں میں پایا ہے کہ اب ہمیں آتمن نربھر بننا ہی پڑے گا بینہ آتمن نربھر بنے ایسے سنکٹوں کو جھیل پانا بھی مشکل ہو جائے گا گاؤں اپنے ستر پر اپنی ملبھوط آوشکتہوں کے لیے آتمن نربھر بنے جیلا اپنے ستر پر راج اپنے ستر پر اور اسی طرح ہمارا یہ پورا ہندوستان کیسے آتمن نربھر بنے اپنی آوشکتہوں کی پورتی کے لیے ہمیں کبھی بھی باہر کا مہو نہیں دیکھنا پڑے یہ تائے کرنے کا یہ سبک ہمیں سکھا ہے بھارت میں یہ بیچار سدیوں سے رہا ہے لیکن آج بدلی ہوئی پرستیتیوں نے ہمیں پھر سے یاد دلایا ہے آتمن نربھر بنو آتمن نربھر بنو آتمن نربھر بنو مگر اس کامیابی میں سب سے بڑا رول کورونا سرولان کر رہا ہے کورونا کے اس کٹھن دور میں سب سے اچھا رول سرولان کر رہا دنیا بھی مانتی ہے کہ بھارت نے سرولان کے ماملے میں نظیر پیش کی ایک کورونا سنکرمیت کا پتا چلا کی تتکال آئیسولیٹ اور کوارنٹین کا کام شروع ہو گیا سنکرمیت مریض کی ٹریول ہسٹری پتا کی گئی اس کے کانٹیکٹ میں آئے لوگوں کی تلاش کی گئی یہ سب کرنے کا مقصد کورونا کی چین توڑنا تھا ڈبلنگ میں آئی کمی اسی سرولان کے کارن سمبھو ہو سکھی اس سرولان میں سامودائیت سہیوگ بھی بہت مددگار سابط ہوا جانکار مانتے ہیں دیش نے اپنا بہیویر بدلا ہے جن بھاگی داری بڑھی ہے اور اسی وجہ سے کورونا پر اتنا کنٹرول سمبھو ہوا ان دو تین مہنوں میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بھارت کا ناغریک سیمیت سمسادھنوں کے بیچ انیک کٹھنائیوں کے سامنے جھوکنے کے بجائیں اسے ٹکرا رہا ہے لوہا لے رہا ہے یہ صحیح ہے کہ رکاوٹ آ رہی ہے پریشانی ہو رہی ہے لیکن سنکل پکا سامر تھی دکھاتے ہوئے نئی ارجا کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے نئے نئے طریقے کھوڑتے ہوئے دیش کو بچانے کا اور دیش کو آگے بڑھانے کا کام نیرنتر جاری ہے ادھر سواس منتری ڈاکٹر ہرش وردن نے دیش کے سبھی راجیوں کے ہیلتھ منسٹرز کو آشوست کیا کہ دیش کرونا کے تیسرے چرن میں جانے سے بچ گیا ہے اس کا شرے انہوں نے سب کے سامو ایک پریاز کو دیا لگ بگ ساڑھے پانچ لاک ٹیسٹ آج دیش میں ہو چکے ہیں لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ٹیسٹنگ بڑھاتے جانے کے باوزود بھی ہمارے جو پوزیٹیو کیسز ہیں ان کی سنکھیا تین چار پرتیشت سے زیادہ نہیں بڑھ رہی ہے اس لیے بہت وشواس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ سب ایکسپرٹ سے بات کرنے کے بات بھی کیونکہ ہم سب کے مند میں بہہ رہتا ہے کہ ہم سٹیج تھری میں تو نہیں چلے گئے ہیں لیکن ہم نشچت روپ سے اپنے دیش کو سٹیج سدس دیش کے سواست منتریوں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس نگ کے ذریعے چرچا کی ان کے سامنے سوال تھا کہ بھارت نے یہ کیسے کیا کس فورمولے سے کامیابی حاصل کی ہرش وردن کا جواب تھا کمیونٹی انگیزمنٹ یعنی سام ایک سہیو اور کنٹینمنٹ اوہرڈ یعنی ہارٹ سپورٹ کی نگرانی آئیے اب دیکھئے دوسرے دیشوں کے مقابلے بھارت میں لوگ ڈاؤن سے کتنا فائدہ ہوا امریکہ میں ٹوٹل لوگ ڈاؤن نہیں ہے اس کا خامی آجا وہاں کی جنتہ کو بھگت نہ پڑا امریکہ میں قریب نو لاکھ کورونا کیس ڈیٹیکٹ ہو چکے ہیں پچاس ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے فرانس میں جس دن لوگ ڈاؤن کا اعلان ہوا یعنی سولہ قریب دو لاکھ بیس ہزار کیس ہے اور بائیس ہزار پانچ سو سے زیادہ لوگوں کی جان جا چکی ہے اٹلی میں دس مارچ کو دس ہزار کیس تھے تب لوگ ڈاؤن لگا اب اٹلی میں ایک لاکھ نبی ہزار کیس ڈیٹیکٹ ہو چکے ہیں اور پچیس ہزار سے زیادہ موت ہو چکی ہے بریٹن میں چوبیس مارچ کو لوگ ڈاؤن کا فیصلہ ہوا اس دن وہاں آٹھ ہزار کیس تھے لیکن اب ایک لاکھ اٹیس ہزار کیس ڈیٹیکٹ ہو چکے ہیں اور قریب انیس ہزار کی موت ہو چکی ہے لیکن پردھان منطری نارندر موڈی نے کورونا کے مریجوں کی سنکھا کے بڑھنے کا انتظار نہیں کیا موت نے پچیس مارچ کو لوگ ڈاؤن کا اعلان کر دیا تھا اور پھر اسے تین مئی تک ایک ٹھینٹ کر دیا پچیس مارچ کو دیش میں صرف چھہ سو پچاس کورونا کے کیس تھے جلدی لوگ ڈاؤن نے پہلے ہی لوگ ڈاؤن کا فیصلہ لیا جس کی وجہ سے کیس بھی کم رہے اور کیجویلٹی بھی اور اب جو ہمارا ڈبلنگ ریٹ ہے وہ بتاتا ہے کہ اگر بھارت میں کرونا کرو یوں ہی کھٹتا رہا تو بھارت اگلے مہینے تک کرونا مقت بھی ہو آنکڑا 23,77 ہے جو ایک لاکھ سے آٹھ لاکھ کے بیچ کچھ بھی ہو سکتا تھا ظاہر ہے اگر کیس کی ڈبلنگ رفتار ایسی ہی رہی تو 16 مئی کو یہ پیرا بولا ایک دم فلیڈ بھی ہو سکتا ہے ظاہر ہے یہ ایک انمان ہے کل کس نے دیکھا ہے آنکڑوں سے صرف انمان لگتا ہے لیکن سچ اور سمحابنہ کے بیچ بہت کچھ اور گھٹتا ہے مگر اتنا تو تیہ ہے کہ یہ سوچنا امید کے کرن جگاتی